حسین صاحب پلیز ابھی تو دے رہے ہیں نجی اب ایک اوپاجہ صاحب آپ توڑا ہوتا کریں میں اس کو توڑا کر کے آپ رجی بہت شکریہ جی 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 بہت شکریہ جنابی سپیکر فائدالی فائدالی ہمیں فائدالی موقع ملا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچھلے سیشن سے ہم چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا موقع دیا جائے لیکن علمیہ یہ ہے جو ہمارے بڑے یہاں پر دیٹھے ہوئے ہیں آپس کی اس میں کنفرنٹیشن میں ہم تک جب بات آتی ہے تو یا ہاؤس ایڈرڈ ہو جاتا ہے یا واقع اوٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا جنابی سپیکر بہت ہی اپورٹنڈ ایشو ہے چند دن پہلے شمالی و اندرستان میرے حلکے کہ گاؤں ایک باریس سالہ نجوان کو بہت تحسیل سے فوجی اور ہیلکاروں نے اٹھایا شک کی بنیاد پر پھر جب وہاں کا جو لوکل جرگہ تھا وہ ان کو چلانے وہاں پر گیا جو وہاں پر افیشلز تھے ان سے ملاقات کی انہوں نے یہ بات کی جو آپ میں کہ ہم نے سوڑا سوڑی سی تفتیش کرنی ہے تفتیش کے بعد ہم اس کو آپ کے حوالے واپس کر دیں گے جنابی سپیکر دوری بات ہے جنابی سپیکر تین دن پہلے تین دن پہلے ان کی ڈیڈ باڈی ان کی لوہاکین کے حوالے کر دی گئی اس کی کسٹوڈیل ڈاکٹر شیرمیدائی صاحب اگر آپ سننے توڑا کائن جنابی سپیکر ڈیورنگ کسٹڈی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ڈاکٹر سے اور یہ بھی آن در ایکارڈ ہے کہ ان کو وہ ہیوازن افیشل وہ خاصدار فورس کا بندہ تھا اس کو وہاں سے اٹھایا گیا جب میں وہاں پر گیا تو اس کے جو دوست ہو وہ جب کہہنے لگے کہ ہمیں اس کا چہرہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تو جنابی سپیکر پوچھیں گے کہ شاید شاید ہی شریمہ داری صاحب ابھی جا رہی ہے میرے خانمہ بہت شکریہ بہت شکریہ اگر کوئی مجھے اس کا جواب دے کہ کوئی ریاست میں اتنی سکت ہے کہ اس بندے کے لاحقین کو کچھ نہ کچھ انصاف دلا سکے یہ ایک سلسلہ چلتا رہا ہے جنابی اس فکر پچھلے سال نکیب اللہ مسعود کو قتل کیا گیا اسی طریقے سے ٹارگیٹ کلنگ میں راو انوار نامی شخص اس پر الزمات ہے کہ اس نے چاڑھے چار سو کے قریب لوگوں کو ٹارگیٹ کلنگ میں مارا ہے اور وہ راو انوار اب ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت ہی بہت طریقے سے بری بھی ہو گیا ہے تو میرے حال میں یہ ہماری کپیسٹی ہے اپنے ہمارے ریاست کی کہ وہ اتنی ہائی پروفائل جو مرڈرز ہوتے ہیں اس کا بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کو ہم سزا نہیں دلا سکتے سالی سال جنابی اس فکر میں یہ بھی پوچھوں گا کہ اگر وزیر ناخرہ صاحب نہیں ہے لیکن اگر ان کی ایک بہاپر کوئی اور مزیسر مجھے یہ جواب دیں کہ تاہر دعویڈ کیس کا کیا بنا وہ بھی ایک بہت ہی مرڈر تھا اس کا کیا بنا ہمیں تو اس وقت آگیا تھا کہ وہی آپ جو کسی قسم کی کمیشن فلانے کمیشن انٹرنیشنل کمیشن یونی اس کی بات نہ کریں یہ جو لوکل کمیشن ہے یہ جو لوکل جی آئی ٹی بنی ہے اس تک آپ انتظار کریں وہ جی آئی ٹی کا بھی پھر ہمیں پتا نہیں چلا کہ اس کا ریپورٹ تو اگر اس کے بحاف پر کوئی اور منیسٹر صاحب وہ اس کا ہمیں ہاؤس کو بتائے جنرلی اس فکر یہ ایشوز سبا ہو جاتے ہیں دو منٹ شاہی ہیں یہ ایشوز کافی عرصے جمع ہو چکے ہیں جنرل اس فکر ای سی ال کے بات پر نہیں ہمارا ای سی ال پر نام ڈالا گیا وی اپریشیٹ کہ وفاقی حکومت نے پیریکشن لیا اور اس کو ہمارا نام اٹھائے لیکن ہم یہ پوچھتے چاہتے ہیں کہ بھئی وہ ڈالا کیوں گیا ایک ایف آئی آر کے بنیاد پر وہی قسم کے ایف آئی آر امن خان صاحب کے خلاف پر کئی ہیں آرے فلوی صاحب کے خلاف پر کئی ہیں جو سارے سیاسی ایف آئی آر ہیں وہی ایف آئی آر اسی طرح کے ایف آئی آر کو بیز بنا کر اچھا پھر ایک ای سی ال کے علاوہ ایک اور لیس بھی ہے جس کی کوئی قانونی ایسیت ہی نہیں ہے جس کو پی این آئی آل کہتے ہیں اس پی این آئی آل کی وہ اضاحت شریم آدھالی صاحب وہ بتائیں گے کہ اس کی قانونی ایسیت وہ پولیس اور ایف آئی اس کو یوز کرتے آرہی ہے کوئی قانونی ایسیت اس کی نہیں ہے اسی طرح جنابی سپکر بلاوالپوٹر صاحب کا نام ڈالا گیا مطلب وہ اتنے بڑے پارٹی کی شیرمن ہے وہ اچھا سیم سین کا نام ڈالا گیا مطلب کیا میسج جانا چاہتے ہیں ہم چھوٹے سوپ کو اور ساتھ ساتھ ہماری ایک اور ساتھی ہماری بہن گلالائی اسمائل جنابی سپکر ہم انٹرنیشنل ہمارا جو ایمیج بن چکا ہے اس ٹیررزم کے معاملات میں وہ پوری دنیا جانتی ہے ایک ہاتھ اس طرح کا سوفٹ ایمیج رکھنے والے جو ہمارے ساتھ کوئی یوت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم اس طرح کامل کرتے ہیں گلالائی اسمائل کو اسی ایف آئی آر کے بنیاد پر اسیل میں ڈالا گیا ہے جس کے اس ایف آئی آر کے بنیاد پر ہمارا نام ڈالا گیا تھا اس کیس میں جنابی سپکر آپ کی ذلن سے اس کا تعلق ہے اب یہ بتایا جائے کہ کیا اچھا جس کیس میں اس کا نام ڈالا گیا اس کیس میں اس کی بیل بھی ایک سپ ہو چکی ہیں اس نے ہائی کورٹ میں رٹ ڈالی ہوئی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمارا تو ہر طرف سے آچھا ساتھی ساتھ شارب انسوس کے رٹ پڑی ہوئی ہے وہ ہر طرف سے اس کا نمبر آتا ہے تو وہ لیفٹ اور وہ جاتے تاریخ ودہ جاتی ہے آپ کا فائنٹ آگیا جی ساتھی ساتھ جانے اسے کر آخری بات آخری بات ایک اور ہمارا نوجوان حیات پری غل جو فارماسیسٹ ہے دوبائی میں اپنے مذہوری کرتا تھا لیکن گناہ اس کا صرف یہ تھا کہ یہ جو مسائل بنتے ہیں جس طرح کی ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہے اس کو ہائی رائٹ کرتا تھا سوشل میڈیا پر جب وہ آیا یہاں پر جب وہ آیا پاکستان وہاں پر تو اس کو اٹھایا ایجنٹ کے والوں نے پھر اس کے بعد یہ کے حوالے کیا اس کا نام بھی ابھی تقییسیل ہے تاکہ وہ واپس پھر جانا سکے پھر وہ واپس اپنے اپنے فیملی کے لیے وہاں پر وہ مذہوری نہ کر سکے تو میرے خیال میں جناب اس پر کر ایک سوچ ہی سمجھی ساجد کی تحت ہمیں اس طرف تکیلہ جا رہا ہے کہ میرے خیال میں شاید یہ لوگ یہ چاہتا ہیں کہ اگر اس پختون جوانوں کو کوئی امیج ہونا چاہیے اس دنیا میں تو وہ حکمو لا مسود اور بائیت اللہ مسود کی شکل میں ہونا چاہیے وہ کسی شکل کسی صورت میں حیات پر انہوں اور گلالا اس پرائن کے شکل میں میکنہ ڈاکٹر شیر میزار ڈاکٹر شیر میزار موسیقی